نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں جو آنے والوں کی ترطیب کے مطابق پہلے پھر پہلے کا نام لکھتے ہیں پھر فرمایا فیدہ جلس الامام اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو یہ اپنے صحیفوں اور ریجسٹروں کو لپیٹ لیتے ہیں وجہ ہوئی استمیعون الذکر اور یہ آکے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اضافی ثواب بیان فرمایا جو فرشتے جلدی آنے والوں کے لئے لکھتے ہیں یاد رکھئے جو بھی شخص جمعہ میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے آتا ہے اس کاجروں ثواب تو ہے ہی کہ وہ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لئے آئے لیکن جو لوگ جلدی جمعہ کی نماز کے لئے آتے ہیں ان کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے ثواب بیان فرمایا کہ ان کو کیا ثواب ملے گا ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے شخص آتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے اونٹ صدقہ کیا ہے پھر دوسرے نمبر پر وہ ہے جو دوسرے نمبر پر آئے گا وہ ایسے ہے جیسے اس نے گائے صدقہ کیا ہے تیسرے نمبر پر وہ ہے جیسے اس نے مینڈہ صدقہ کیا ہے چوتھے نمبر پر وہ ہے جیسے اس نے مرغی صدقہ کیا ہے اور پانچوے نمبر پر جیسے اس نے انڈہ صدقہ کیا ہے تو ایسے درجہ بدرجہ اضافی ثواب آتا کیا جاتا ہے جلدی نماز جمعہ ادا کرنے والوں کے لئے یعنی مسجد میں آنے والوں کے لئے دوستو ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو مسجد کے خطیب صاحب کی تقریر پسند نہیں ہے تو وہ کہتا ہے یار خطیب صاحب تقریر کرتے رہیں گے تو میں نے کیا کرنا ہے بس میں جمعہ کی نماز کے وقت چلا جاؤں گا یاد رکھیے مسجد میں جانا جلدی مسجد میں جانا یہ تقریر سننے کے لیے قطن نہیں ہے یاد رکھیے یہ تو حکم ہے بقاعدہ کہ جلدی مسجد میں جائیں تاکہ اضافی سواب حاصل ہو ظاہرہ جب جلدی مسجد میں جائیں گے تو مسجد پہنچتے ہی مسجد میں بیٹھنے کا سواب ملنا شروع ہو جائے گا وہاں ذکر و تلاوت درود پاک جمعہ والے دن درود پاک کی فضیرت ہے وہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بہت اہم ہے جس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگ اگر ہم میں سے ہر شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس اتنی وسط ہو کہ وہ ہر ہفتے اونٹ کا گائے کا بکری کا صدقہ کر سکے اور اگر کسی کے پاس ہے کہ وہ ہر ہفتے اس چیز کا ان میں سے کسی چیز کا صدقہ کرے تو پتہ نہیں اگر ہر ہفتے کرے گا تو ریاکاری کا شہبہ ہو جائے گا کہ وہ قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں لیکن یہ دیکھیں اللہ کا کتنا بڑا انام ہے اور ہر شخص کے لئے کہ کوئی بھی غریب ہے امیر ہے اگر وہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ جلدی مسجد میں چلا جائے سب سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے گا تو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا اس لئے ہم سب کو پورے احتمام کے ساتھ بھروقت جمعہ کی نماز کے لئے مسجد میں پہنچنا چاہئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ